نوشکار دیوی اور سجنوں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا سواگت ہے لائیو ٹیمز ٹی وی کے اس مورننگ بولیٹن میں ہمارنگ بولیٹن میں ہمارنگ بولیٹن جس میں ہم ہمارنگ بولیٹن جس میں ہم ہمارنگ بولیٹن چل رہے تمام گتھی ویڈیو کو آپ تک پہنچاتے ہیں اور آپ لوگوں کو تک پہنچانے کے ساتھ پریاس رہتا ہے کہ کم سے کم سمیں میں جتنی جانکاری ہو آپ لوگوں تک پہنچا سکے بولیٹن شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میرا آگ رہے آپ لوگوں سے رہے گا کہ سٹریم کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ شیئر اوشے کریں لائک بٹن اوشے دوائے اور کمنٹ کے مادہم سے اپنے ویچار اوشے وقت کریں جنتا جنتنتر مصر وہ پری ہوتی ہے اس لئے آپ لوگ کے ویچار ہم لوگوں کے لئے بہت مطپون ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ویچار جو بھی خبر ہو اس پر اوشے یہاں پر دیتے رہیں تاکہ آپ لوگ کے ویچار بھی یہاں پر پتہ چلے اور چلے آپ آواز بھی آ رہی ہے پہلے دو سٹریمز جو ہم نے یہاں پر کی اس میں آواز نہیں آ رہی تھی تو امید ہے کہ اب آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو کمنٹ کے مادہم سے بتائیے اور اسی کے ساتھ اب اس بولیٹن کو شروع کرتے ہیں آپ سبھی لوگ جو یہاں پر جڑے ہیں آپ سبھی لوگوں کا جڑنے کے لئے بہت بہت دھنے وات سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے لائک کا بٹن اوشیہ دبائیں اور کمنٹ کے مادہم سے اپنے ویچار اوشیہ وقت کریں شروعات کرتے ہیں ہماچل کے اس مورننگ بولیٹن کی ہماچل کی بات کی اور ہمیشہ کی طرح آگرہ رہے گا سٹریم کو تین چار بڑے گروپس میں شیئر کر دیجئے کمنٹ کے مادہم سے اپنے ویچار اوشیہ رکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں لائک کا بٹن لگاتار دباتے رہے جتنا زیادہ آپ لائک کا بٹن دبائیں گے اتنا زیادہ یہاں پر اور لوگوں تک بھی ایک خبر پہنچانے میں ہمیں مدد ملے گی چلے جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو ہماچل پردیش کے سکولوں سے جڑے ہوئے ایک فیصلے کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں سرکار نے پہلے ایک فیصلہ لیا اور پھر اس کے بعد کچھ ہی دیر میں اسے پلٹ دیا فیصلہ ہے سکول میں اینویل فنکشن کروانے کا اینویل فنکشن کرانے کے بعد کی بات کریں تو سکول میں اینویل فنکشن نہیں ہوں گے یہ فیصلہ یہاں پر لیا گیا تھا لیکن پھر کچھ ایک گھنٹے کے کچھ سمیں کے اندر اندر ہی یہ اس فیصلے کو بدل دیا گیا اور اس فیصلے میں اینویل فنکشن ہونے کی بات ہو گئی دوپیر ساڑھے چار بجے کے قریب سبھی سکینڈری سکولوں میں اینویل فنکشن پر روک کے آدیش جاری کر دیا گئے شام چھے بجے کے آس پاس اپنے ہی آدیشوں کو یہاں پر شکشہ ویباگ نے پلٹ دیا یہ اپنے آپ میں ہی یہاں پر سرکار کی یا پھر شکشہ ویباگ کی اگر کہیں تو کرکری ہونے والی بات یہاں پر ہوئی کیونکہ پہلے جب یہ فیصلہ لیا گیا تھا اس سمیں پر یہ تو سوچ کے لیا جانا چاہیے تھا اور جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد کچھ ہی سمیں میں یہ فیصلہ پلٹ دیا گیا تو آپ لوگوں کو یہ پورا جیسے میں نے بتایا کہ ساڑھے چار کے آس پاس یہ فیصلہ لیا گیا چھے بجے کے آس پاس یہ فیصلہ واپس بھی لے لیا گیا کئی سکولوں میں انویل فنکشن کے کارکرم پہلے سے تائے ہیں اور ایسے میں ویباگ کو اپنے آدیش کچھ دیر کے بعد بدلنے پڑے ایسا مانا جا رہا ہے کیونکہ اگر پہلے کی بات اگر ہم کرے تو وہاں پر اگر وہ فنکشن نہیں ہوتے تو یہاں پر کوئی مطلب نہیں تھا دوبارہ سے ہٹانے کا سکینڈر سکولوں میں انویل فنکشن پر روک اب جو ہے وہ ہٹا دی گئی ہے فیلحال کے لیے تو ہٹی ہوئی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ویباگ یہاں پر یہ سمجھانا مشکل ہو رہا ہے کہ پہلے روک لگائی کیوں گئی تھی اور اس کے بعد ہٹائی کیوں جا رہی ہے یہ ایسا ضرور کہا گیا کہ انویل فنکشن کے قرارن بچوں کے پڑھائی پربھاویت نہ ہو اس لیے اس پر روک لگائی گئی تھی جسے کئی بار کئی بار بھی بھاگ اگزام کے دوران اس طرح کے روک لگاتا رہتا ہے کیونکہ ذاتہ سکول میں منطروں اور ودھائی کو کوئی چیف گیسٹ بلا جاتا ہے تو ان کا یہ جو ترک تھا روکنے کے لیے وہ یہاں لگا تھا کہ بھئی ترک یہ تھا کہ بھئی جو بچے ہیں ان کی پڑھائی پربھاویت نہ ہو اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر روک لگائی تھی لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ روک تو لگ گئی لیکن جو کچھ دیر کے بعد ایسا ہوا کہ کئی جگہ پر فنکشنز جو ہیں وہ آل ریڈی یہاں پر ڈیسائیڈیٹ تھے کہ بھئی یہاں پر فنکشن ہونے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے وہ روک ہٹایا دی بھی گئی یہ لوجک یہاں پر بتایا جا رہا ہے حالانکہ آپ لوگوں کو پہلے بتا دیں یہاں پر جو ہمارے بیچ میں ونٹر اور سمر ویکیشن کے سکولوں کی مارچ اور اپرل میں دسویں بارویں اور گیارویں ککشا کے بھی وارشک پرکشائیں ہونی ہیں اور دسویں بھی وہ بارویں کی پرکشائیں جو وہ تین مارچ سے شروع ہو رہی ہیں تو اینول فنکشن کو لے کر شکائیتیں مل رہی تھی کہ کارکرموں کی وجہ سے پڑھائی جو ہے بچوں کی بازیت ہو رہی ہے اس وجہ سے اس پر روک لگائی گئی تھی لیکن جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کئی جگہ پہ پہلے سے پری پلانڈ تک ہونہ ہے تو اس وجہ سے وہ روک ہٹانے میں بھی اترا سمیں نہیں لگا جتنا وہ لگانے میں لگا تھا یعنی قریب ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ساڑھے چار بجے روک لگتی ہے اور اس کے بعد ساڑھے چار بجے کے بعد ہمارے بیچ میں وہ روک ختم ہونے میں بھی زیادہ سمیں نہیں لگا وہ روک ختم ہونے میں ہمیں ایک ڈیڑھ گھنٹے کا سمیں لگا چھے بجے کے آس پاس روک جو ہے وہ ہٹا بھی دی گئی تو انیوال فنکشن ہوں گے آپ کے انصار آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ کے انصار آپ اپنے کمنٹ کے مادیم سے وش یہ بتائیں کہ انیوال فنکشن ہونے چاہیے سکولز میں یا نہیں ہونے چاہیے یہ ایکسرا کوکولر ایکٹیوٹیز ہوتی ہے میں تو یہ مانتا ہوں کہ انیوال فنکشن سکولز میں ہونے چاہیے پھر بھی میں آپ لوگوں کا یہاں پر سننا چاہوں گا کہ آپ لوگ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ کیا اینول فنکشن سکولز میں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے حالانکہ اب یہ روک ہٹا دی گئی ہے اور اینول فنکشن ہوں گے تو آپ سبھی لوگ بھی اپنے کمنٹ کے مادیم سے بتائیں کہ کیا یہ اینول فنکشن بہال رہنے چاہیے یا پھر روک ہونی چاہیے کمنٹ کے مادیم سے بتائیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی بتا پائیں اور اسی کے ساتھ کمنٹ کے مادیم سے اپنے ویچار ویخت کرنے کے ساتھ آپ لائک کا بٹن عوشت دباتے رہے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو لگاتار یہاں پر آگرے کرتا ہوں لائک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ باقی سب لوگوں تک پہنچانے میں یہاں پر تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے اگلی خبر کیوں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پر اینول فنکشن کی بات کی یہ تو ایک بات یہاں پر رہی اس کے بعد اگلی خبر آپ لوگوں کے بیچ میں ہم لے کر آ رہے ہیں سائیبر کرائیم سے ریلیٹیڈ اگر آپ لوگ میرا بولیٹن ریگولر دیکھتے ہیں یا پھر آپ نے کبھی بھی دیکھا ہے چاہے تھوڑے سمیں کے بعد دیکھا ہے تو آپ لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو سائیبر کرائیم ہے اس کے لے کر لوگوں میں جاگ رکتا ہے یہاں پر ہونی چاہیے اور سائیبر کرائیم کو روکنے کے لئے کیول جاگ رکتا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو ویبھاغ ہے اس کی فورس بھی اتنی سٹرونگ ہونی چاہیے تو ہمچل پردیش کے دو سائیبر تھانے جو دھرمشالہ اور منڈی میں ہیں ایک بار پھر سے ان کو یہاں پر بحال کر دیا گیا ہے عدی سوچنا اس کی جاری ہو چکی ہے سائیبر تھانے جو ہیں اب یہاں پر کام کریں گے پردیش میں اب تین سائیبر تھانے یہاں پر ہو جائیں گے اور اس میں سے ایک شملہ میں آپ لوگوں کو بتا دیں ایک اپریل دوہزار بائیس کے بعد کے فیصلوں کے سمکشہ میں سکھو سرکار کے فیصلہ تھا کہ یہ تھانے بند کیے جائے راجی سرکار کے پردان سچیو نیدی سوچنا جاری کی تھی اور اس کے بعد اب یہاں پر یہ دو تھانے جو ہیں وہ کھول دیا گیا ہے ایک منڈی میں ایک دھرمشالہ رینج میں اور اس میں آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اب ہماتل پردیش میں تین سائیبر تھانے ہوں گے دکشنڈ رینج میں سائیبر پولیس تھانا شملا میں ہے اس کے تحت شملا سولن سرمور کی نور اور بدی سائیبر پولیس ٹیشن ہوں گے اتری رینج کا جو سائیبر پولیس تھانا ہے وہ دھرمشالہ میں ہوگا اس کے تحت کانگڑا اونا چمبہ نورپور جلے آئیں گے یہ جب میں جلوں کی بات کر رہا ہوں اور میں نے بدی اور نورپور کہا ہے تو ایسا نہ سمجھے گا کہ بھئی نو سکھیا ہے اسے پتا کچھ نہیں ہے جب ہم پولیس تھانوں کی بات کرتے ہیں پولیس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایڈمیسٹریٹیو ڈسٹرکس جو ہیں وہ چودہ ہیں بارہ کی جگہ اس میں نورپور جتنی ہیں پلس نورپور اور اس کے ساتھ ساتھ بدی دو ڈسٹرکس ہو رہے ہیں اور جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو ہمارے بیچ میں یہاں پر منڈی تھانہ اب ہمارے بیچ میں بچ گیا تھا اور اس کے تحت آپ کے بیچ میں منڈی بلاسپر حمیر پر کلو اور لاہل سپی تھی جلے آئیں گے ان تین تھانوں کا مکھیالے راجعہ ادھکاری جانچ ویباہ کے تحت شملہ میں ہی رہے گا عدی سوچنا میں یہ سپشٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے بیچ میں پولیس ادھک شک ہے وہ سائبر کرائیم اپراد معاملوں میں نورڈل ایجنسی کے روپ میں کام یہاں پر کریں گے اور ایک اچھی بات ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بتایا دے جو سائبر کرائیم ہے وہ بڑھ رہا ہے ہماشر پردیش میں سائبر کرائیم کے بڑھتے ریٹ کو دیکھتے ہوئے یہ بہت مہترپور تھا اور سرکار نے ایک اچھا قدم یہاں پر اٹھایا ہے اس کے ساتھ منڈی جلا میں دھرمپور میں باگوانی ویباگ کے سینٹر آف ایکسیلنس اور اپنے دیشک کاریالے کو بھی بند کیا گیا تھا اس کاریالے کو بھی 20 جنوری کو بحال کیا گیا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اور جگہ پر بھی کاریالے بحال نہیں ہو رہے ہیں لیکن آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے بیچ میں سائبر تھانے یہاں پر بحال کیے گئے ہیں اب ہمارے بیچ میں تیر سائبر تھانے ہوئے شملا میں already تھا اب دھرمشالہ جو ہمارے بیچ میں آپ مانے سمر کمٹل ہے اور اس کے ساتھ ہمارے بیچ میں اب منڈی میں جو ہماری سنسکرٹک رازدھانی ہے وہاں پر بھی اب ہمارے بیچ میں یہ تھانے جو ہے ایک بار پھر سے بحال کر دیے گئے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ بھی اگر آپ لوگوں کو کبھی یہاں پر پریشانی آتی ہوگی تو یہاں پر جو سائبر ریلیٹڈ پریشانی آیا ہے اس سے اب کچھ نجات یہاں پر ملے گی امید یہی ہے آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوستے کمنٹ کے مادے ہم سے اوشے بتائیں اور اوروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے لائک بٹن اوشے دبائیں اس کے ساتھ اگلی خبر کی اور آپ کو لے کر چلتے ہیں اور اس سے پہلے ایک لقش ہے آپ لوگوں کے لئے یہاں پر ابھی ہم لوگ کیول تیس ریکشن پہ ہیں اس کو بڑھا کر سو سے پار پہنچا رہے ہیں اس لئے لائک بٹن لگاتار دباتے رہے اور شیئر ہم نے ایک کیا ہے دس سے اوپر پہنچانا ہے اس لئے شیئر لگاتار کرتے رہے کمنٹ کیے مادے ہم سے اپنے بات ضرور رکھیں اور جنہوں نے بھی گوڈ ماننگ لکھا ہے گوڈ ماننگ جیشری رام ہر ہر مہادیو اگلی خبر کی اور آپ کو لے کر چلتے ہیں آپ کے کمنٹس بھی یہاں پر ضرور لیں گے اپنے کمنٹس کے ذریعہ اگر آپ وچار رکھتے ہیں تو آپ کے کمنٹس کو بھی یہاں پر لیا جائے گا ہماشر پردیش سرویس سیلیکشن کمیشن کے پور سچی پر یہاں پر ابیوگ کے لیے یہاں پر سرکار نے سکریتی دے دی ہے سائی ٹی پر پیپر لیک ماملے میں جتے اندرکور کے خلاف درج یہاں پر ایف آئی آر کی جائے گی آپ لوگوں کو بتا دے کہ ان کے پیپر لیک ماملے میں جو سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ہے اب ان کے خلاف یہاں پر ایف آئی آر درج کر سکتی ہے اور ان کی سچیو کے روپ میں نیوکتی ہے وہ جو کافی چرچہ میں پہلے سے رہی ہے کنٹرولر آف اگزام بھی وہ تھے اور اس کے بعد گوپنی شاکہ میں مہیلہ کرمچاری امہ آزاد کو پیپر بیچتے پکڑا گیا سیدھے طور پر سچیو کی جواب دے ہی وہاں پر بنتی ہے اس لوگی کے ساتھ ان کو یہاں پر ان کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس ایف آئی آر میں آگئی ہے بات ہو رہی ہے جو ہیماچل پولیس کے ایڈی جی پی ستونت اٹوال جی ہے انہوں نے بتایا کہ جتندر کنور کے خلاف ابھیوک کے معاملے کو منظوری ملنے کے بعد اب ایسائیٹی آگے کاریوائی کرے گی اور پیپر لیک ماملے میں ویجلنس بیورو اور ہیماچل پولیس کی ایسائیٹی الگ الگ جانچ کر رہی ہے اور راجعہ سرکار ایچ پی ایس سی کو بھی بھنگ کر چکی ہے تو اب ان کے خلاف بھی یہاں پر کام ہوگا دوسرے دن بھی وہاں پر جو ایچ پی پی ایس سی کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہنچے تھے لیکن وہاں پر تعلہ لگا ہوا تھا تو وہاں پر وہ اندر نہیں جا پائے انہیں already جو ایکسیس لوگ ہیں ان کے پول میں ڈال دیا گیا ہے کہ بھئی جو ہمارے بیچ میں ایمپلوئیس ہیں ان کو یہ option ضرور دی گئی ہے کہ آپ اپنا من پسند ویبھاگ یہاں پر چن سکتے ہیں اگلی خبر تھوڑی وچلت تھوڑی نہیں بہت وچلت کرنے والی ہے حالانکہ میں تھوڑی اس لئے پہلے یہ استعمال کیا کیونکہ یہاں پر ابھی تک آروپ ہے صد ہونے تک میں اسے ایسا نہیں مان سکتا کہ بھئی یہ سبتے ہیں یا نہیں ہے حالانکہ نہ ماننے کے لئے بھی کوئی کارن نہیں ہے آپ کا بتا دیں نادون سے ایک خبر آ رہی ہے جہاں پر ایک سکولی چھاترہ سے دشکرم کی بات یہاں پر آ رہی ہے اور دشکرم کرنے والے جو ہے وہ چھپن سال کا دھیڑ وقتی بتایا جا رہا ہے پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے جو وقتی ہے اور ان کے جو لڑکی ہے اس کے پیتہ کی شکایت پر یہ کیا گیا ہے ان کے پیتہ نے یہ شکایت پر یہ معاملہ درج کیا گیا ہے آپ لوگوں کو بتا دیں نادون پولیس تھانے کے انترگت کشمیر شیطر آتا ہے کشمیر یا جمع کشمیر والا نہیں ہے نادون میں بھی آتا ہے وہاں پر ایک نابالک لڑکی سے یہاں پر دشکرم کا معاملہ سامنے آیا ہے سکول میں وہ پڑتی ہیں جس پر یہ دشکرم کا آروپ لگائے وہ چھپن سال کے ہیں اور پولیس نے اس وقتی کو گرفتار کر لیا ہے یہاں پر پولیس کو اس بارے میں شکایت پیڑتا کے پیتہ نے کی جس میں انہوں نے جوگندر سنگھ پتر بھگوان سنگھ گاؤں دار کشمیر سے ان کی نابالک بیٹی کے ساتھ دشکرم کرنے کا آروپ لگایا ہے ضرور شیئر کیجئے کیونکہ بہت مہتپون ہے اس پر آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے معاملے کی پشٹی کیا ہے اور 376 506 ای پی سی پوکسو یہ تین ایکٹ یہاں پر لگا دیئے ہیں اس کے تحت معاملے کی جانچ کی جائے گی اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں جو نابالک ہیں وہ گھر والوں کو آپ بیٹی بتائی تھی کہ گرووار کو سکول گئی تھی وہاں پہ جب آ رہی تھی رواستے میں آروپی نے اس کے ساتھ زبردستی یہ دشکرم کیا اور پیڈیتا نے اپنے پریجنوں کو گھر آ کر آپ بیٹی سنائے جس پر اس کے پیتا نے پولیس کی شکایت کر دی ہے پولیس میں شکایت کر دی ہے تو یہ ہمارے بیچ میں نادون میں ہوا ہے اور ایک دم سے انہیں پکڑ لیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا کارے وائی یہاں پر ہوتی ہے اگر آروپسید ہوتے ہیں تو یہ کارے وائی ہونی چاہیے اور کڑی کارے وائی ہونی چاہیے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنے کمنٹس کے مادم سے بتائیں اور پھر سے میں آپ لوگوں کو کہوں گا سٹریم کو شیئر ضرور کیجئے ہم پانچ شیئر پہ ہیں دس کا ہم نے لقشہ رکھا ہے اور پچاس ابھی ریاکشن یا لائکس ہے اسے بڑھا کر آپ کو سو پہنچانا ہے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اس میں اور کچھ نہیں ہوتا ہے کمنٹ بھی آپ کریں ابھی چار کمنٹس ہیں ہم لوگ چاہوں گا تو چار سو ہو جائے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے تو کمنٹ اپنے ہر بات پر اپنے کمنٹ ضرور کیا کیجئے ہر خبر پر اپنے کمنٹ ضرور کیا کیجئے یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ مکھے منٹری جو ہیں اگلے چار دن یا تین دن آپ ہمارے بیچ میں ہمارے بیچ میں ہمارے پردیش میں نہیں ہوں گے آپ لوگوں کو پتا ہے کانگریس کا مہادی ویشن اس سمیے پر چل رہا ہے راجستان کے چھتیس گھڑ کے لیے وہ روانہ ہو چکے ہیں ڈپٹی سیے مکہ شگنی ہوتری اور کانگریس کے کئی انعے ویدھائیق بھی رائیپور پہنچ گئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارچل سرکار جو ہے اب چھبیس تک پردیش سے باہر ہی یہاں پر رہے گی ستائیس فیبری کو یہاں پر مکھے منٹری واپس لوٹیں گے اس سے پہلے مکھے منٹری ڈپٹی مکھے منٹری اس کے ساتھ روئی ٹھاکور جی شکشہ منٹری اور ان کے ساتھ انہے نیتہ بھی سجانپور میں ویدھائیق راجندر رانے کی بیٹے بیٹے عوی شیق رانہ کی الور میں جو شادی سمر ہوئے اس میں یہاں پر جڑے تھے اور چوبیس سے چھبیس تک ہمارے بیچ میں رائیپور میں اکھیل بھارتی کانگریس کمیٹی کا راشترے مہادی ویشن ہونے جا رہا ہے جس میں مکھے منٹری اپ مکھے منٹری پردیش ادھیکش کے لابا پورو کیندرے منٹری آنین شرما مکھے منٹری کے آئی ٹی سلاکار گوکل بوٹیل کئی بھی دائک اے آئی سی سی سچیو اور سبھی جلوں کے ادھیکش یہاں پر شامل ہوں گے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ پی ڈی ویڈی منٹری جو ہے وکرمہ دیتے سنگھ آج آج یہاں پر یہاں پر اس مہادی ویشن میں بھاگ لیں گے تین دن تک آپ یہ مان لیجئے کہ ہماری پردیش کے سرکار ہماری پردیش سے باہر یہاں پر آلموسٹ سارے لوگ یہاں پر رہیں گے چلے جی اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیں جو ہمارے بیچ میں اس کے ساتھ پکش کی بات کیے تو وپکش کی بات بھی کر دیتے ہیں وپکش میں ہمارے بیچ میں نیتہ پرتی پکش سب سے بڑے نیتہ ہوتے ہیں وہ کرسو گئے تھے ہم جائرام ٹھاکور جی کی بات کریں پور مکھے منتری بھی ہے انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ یہ جو سرکار ہے یہ کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے آپ لوگوں کو بتا دیں گے بتا دیں کہ انہوں نے کہا بھات پا کے لیے اس انگرش کا سمجھ ضرور ہے لیکن پردیش میں جس طرح کے حالات بنے ہیں یہ سرکار ادھک سمجھ تک نہیں چلنے والی ہے انہوں نے کہا کہ دس گرنٹیاں پورا کرتے کرتے سکھو سرکار اپنی گرنٹی پوری ہو جائے گی اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی 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 کے چنڈی ستھت گیسٹ ہاؤس میں وہ جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ پور مکھے منتری پریم کمار دھومل جی یا پور مکھے منتری ویر بدر سنگھ جی نے بدلے کی بھاونہ سے کام نہیں کیا اتیاز میں پہلی بار ہوا کہ پردیش میں گیارہ دسمبر کو سرکار بنی اور اگلے ہی دن بارہ دسمبر کو تعلی بندی یہاں پر کر دی گئی پور میں بہت پر سرکار نے بھی جنتہ کی مانگ پر سنستان کھولے تھے اور سکو سرکار کو ستہ میں آتے ہی انہیں بند نہیں کرنا چاہیتا انہیں اس سرکار نے بند کر دیا اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے بولا کہ کوئی بھی اس سے پہلے اتنا بدلے کی بھاونہ سے کام نہیں کرتا جتنا یہ سرکار کر رہی ہے انہوں نے یہ بھی یہاں پر تنج کسا کہ بھئی جو سکو سرکار بولا جا رہا ہے وہ یہاں پر دکھ کی سرکار بن جائے گی کیونکہ پردیش سرکار سکو سرکار کے بڑے بڑے ہورڈنگ لگا رہی ہے لیکن جس طرح سے بدلے کی بھامنے سے وہ کام کر رہے ہیں وہ جلد ہی دکھ کی سرکار یہاں پر لوگوں کے لئے بن جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جنتہ پارٹی نے پردیش کی سرکار بنانے کے لئے پورا پریاز کیا اس کے بعد کہیں کچھ جگہ کمی رہی ہوگی اسے میں لیکن منڈی کی عدی بات کریں تو وہاں پر جلہ کا اچھا یوگدان رہا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھئی ہمیں جو سمنٹ فیکٹری پر طالبندی سے دو سو کروڑ کا نقصان ہوا اور انہوں نے صاف کیا کہ اگلا لکشی ہمارے بیچ میں آنے والا لوگ سبا چناب یہاں پر ہونے والا ہے جسے ابھی فیلحال کے لئے چار بٹا چار سا یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی راج کر رہی ہے جو لوگ سبا ہے چار سیٹے ان کی یہاں پر ہے اس کے ساتھ ہمارچل پردیش میں جو جنرل پوسٹ آفیس شملہ سمیں تین برانچز میں یہاں پر سی بی آئی کی ریڈ ہوئی سی بی آئی نے آپ کو بتا دے جنرل پوسٹ آفیس کے سہیت ساتھ کمبر میئر اور ایجی ستھت پوسٹ آفیس میں بھی یہاں پر دبش دی اور سی بی آئی کی شملہ برانچ کی ٹیموں نے ویجلنس کی تینوں کاریلوں میں اور ویجلنس نے تینوں کاریلوں میں جا کے ریکورڈ قبضے میں لے لیا ہے شکایت ملنے کے بعد صبح گیارہ بجے سے شام سات بج کے پچپن منٹ تک ویتیہ انیمی تتاؤں اور نکتیوں سے جوڑا ریکورڈ کھنگالا گیا اور جلد اس کے بارے میں اف آئی آر درج ہو سکتی ہے اور گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں کام کا پرباوت ہوا یہ تو ایک سمبتہ آپ بھی سمجھی رہے ہیں کہ ہونے والی بات ہی ہے آپ سبھی لوگ جو یہاں پر جڑے ہیں ایک بار پھر سے آپ سے آگرے رہے گا ہم نے سو لائکس کا لکشہ رکھا ہے آلموسٹ ہمارا بولیٹن سماپتی کی اور ہے اور ابھی ہم پچیس لائک کم ہے تو پچھتر پہ پہنچے ایک دم سے لائک کرتے کرتے اسے سو کے پار پہنچا دیجئے اور شیئر اوشے کیجئے ابھی ہم آٹھ شیئر پہ ہیں دس کا امنا لکشہ رکھا ہے آپ دس کو پار کروانے کے بعد چاہے پانچ اور اوپر کروا دیجئے بہت بڑیا رہے گا اور تین چار بڑے گروپس میں شیئر کر دیجئے اپنے آپ باقی ساری چیز ہو جائے گی اس کے ساتھ سے KCCB بینک سے لون لے کر گائب ہونے والے تین کروڑ کا گبن کرنے والے بیہار کا دنیش لمبے سمیے سے جو فرار تھے انہیں اب یہاں پر پکڑ لیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں ان کے خلاف وجلستانے میں دو معاملے درج ہیں اور انہیں ممبئی جا کر یہاں پر پکڑا گیا 21 فبریڈی کو انہیں یہاں پر گرفتار کیا گیا ہے تین کروڑ کے گبن کا ان کے اوپر آروپ ہے اور وہ اب یہاں پر پکڑ لیا گیا ہے اسی کے ساتھ کار کے دوارا دے دی گئی ہے اسی کے ساتھ اب ایک لائٹر نوٹ پر نیوز ہے کہ ایچ پی 999 یہ نمبر آپ نے ضرور سنا ہوگا کیونکہ کروڑوں کے حساب سے اس کے اوپر بولی لگی لیکن آپ کو بتا دیں کہ جنہوں نے پہلے بولی لگائی وہ ویکتی بھی سامنے نہیں آئے جنہوں نے یہاں پر ایک کروڑ سے زیادہ ایک کروڑ بارہ لاکھ سے زیادہ کی بولی لگائی تھی وہ بھی یہاں پر سامنے نہیں آئے اس کے بعد تین دن میں انہیں سامنے آنا ہوتا ہے رقم یہاں پر جمع کروانی ہوتی ہے لیکن وہ سامنے نہیں آئے اس کے بعد جو یہ پہلے تھے وہ تھے دیس راج جن کی ایک کروڑ بارہ لاکھ کی بولی فرضی نکلی دوسرے نمبر پر بولی لگانے والے سنجی کمار جی ہیں وہ بھی یہاں پر اب آگے نہیں آئے ہیں تو یہ تیسرے نمبر کے بولی پر پہنچ جائے گی ایک کروڑ انہوں نے بھی جو بولی ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہی لگائی تھی اب تیسرے ستان پر بولی کے لیے تین دن کے راشی جمع نہیں کروائی تو اگلا فیصلہ لیا جائے گا یہ نمبر جو ہے کوٹ کھائی کا ہے بولی سترہ فیبریری تک رکھی گئی تھی اور اس پر چرچہ اس سمیں شروع ہوئی جب کانگڑا جیلے کے دیس راج نے آن لائن ایچ پی نائن 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 کی بولی یہاں پر لگائی ایک کروڑ بارہ لاکھ پانچ ہزار روپے کی اتنے میں کتنی گاڑیاں ہی آ جائیں گی ویسے ایک بات سوچنے کی ہے لیکن یہ صرف نمبر نمبر کی بولی یہاں پر اتنی ہے آپ لوگ کیا اس کے بارے میں کہیں گے کمنٹ کے مادیم سے وشی بتائیں اور سٹریم کو ضرور لائک کیجئے جتنا زیادہ ہو سکے لائک وشی کیجئے اور شیئر وشی کیجئے دو تین بڑے گروس میں اور کمنٹ کے مادیم سے آروپ صدھ ہونے تک تینوں دوشیوں کو عمر قید یہاں پر دے دی ہے یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دے ماں دادی اور نانی کو عمر قید یہاں پر دی گئی ہے نوجات کا اسپطال میں گلہ گھوٹ کر ہتیا کرنے کے دوشی ثابت ماں دادی اور نانی کو کوٹ نے عمر قید کی سزا سنائی ہے گرووار کو اترکت جلا ایو ستر نیائی دھیش کی نورس تھت رامپور کے عدالت میں فیصل سناتے ہوئے دوشیوں پر دولاک روپے کا ضرمانہ بھی لگایا ہے اور فیصلے کی جانکاری یہاں پر آپ کو بتا دے کہ پچیس مارچ دوہزار سترہ کو ایک مہیلہ لیمہ نواسی نانج تحصیل کرسوگ جلا منڈی کو پیٹ پہ درد کے چلتے اسپطال لائے گیا ڈاکٹر نے اسے جانچنے کے لئے بیٹ پر سلایا لیکن درد ادھک ہونے کی وجہ سے اسے لیبر روم لے گئے جہاں پر اس نے نوجات کو جنم دیا کچھ سمیے بعد جچہ بچہ کو جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تب تک آروپی لیمہ کی ماں یعنی نوجات کی نانی فقرہ اس کے بعد جو یہ فقرہ ہے یہ ہے ہمارے بیچ میں جلا کلو کی یہ اسپطال پہنچ گی اس کے وہاں پہلے سے موجود نوجات کی دادی ان کا نام بھی فقرہ ہے یہاں پر شاید گلت لگ دیا گیا ہے پر چلے یہاں پر ہمارے بیچ میں انہوں نے اسے بچے کو ماننے کی یہاں پر یوجنہ منائی یوجنہ کے تحت دادی کو دروازے پر کھرڑا کیا گیا اور نانی نے لیمہ کو گود میں رکھے نوجات کے موہ پر کپڑا ڈال کر اسے گلت دباتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا نرس جب نوجات کو دیکھنا ہے تو بچے کی سانسیں نہیں چل رہی تھی اور اس نے ترنت ڈاکٹر کو بلایا اور ڈاکٹر نوجات کی مرتیوں پر سندے ہوا اس نے بچے کے گلے میں نیلے نشان اور موہ میں آس پاس کھونساف کیا ہوا دیکھا اور ڈاکٹر نے اس کی جانکاری پولیس کو دی نوجات کے پوسٹ مارٹم کے لیے اسے آئی جی ایم سی لیا گیا اور نوجات کے یہاں پہ پوسٹ مارٹم میں پتہ چلا کی ان کا گلہ گھوٹ کے اسے مارا گیا ہے شادی کہتے تھے اس دن بعد یہ نوجات کا جنم ہونے پر اس کی ہتیا کی گئی تھی یہ یہاں پر بتایا گیا کہ سماج میں عزت خراب نہ ہو اس کے ڈر سے تینوں نے مل کر بچے کی ہتیا کی ڈین اے رپورٹ میں لیمہ کے پتی بچے کا پتہ نہیں نکلا ہے آپ لوگوں کو بتا دیں اسی کے ساتھ بیس گواہوں کے بیان یہاں پر کلم بد کیے گئے اور بیانوں اور ساکشیوں کے ادھار پر عدالت نے تینوں کو مرکیت کی سزا یہاں پر سنائی ہے اور سرکار کی طرف سے یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیں یہ جو شما چاہیے گے عدالت کی طرف سے یہ سزا یہاں پر ہوئی ہے تو ایک نوجات صرف اس لیے مار دیا گیا کیونکہ لوگ علاج کے بھائے سے مار دیا گیا جس میں کوئی گلتی نہیں تھی تو یہ ہیماچل پردیش کی بات ہے اور اس طرح کی باتیں ہیماچل پردیش میں ہو رہی ہیں بہرحال ان کو اب یہاں پر عمر قید دے دی گئی ہے آپ سبھی لوگ جائیں یہاں پر جڑے آپ سبھی لوگوں کا جڑنے کے لئے بہت بہت دھنے واد صبح سمجھ رکا سمجھ ہوتا ہے کافی کم لوگ جڑ پاتے ہیں آپ سب لوگ جڑے اس کے لئے دھنے واد اس ٹریم کو ضرور شیئر کیجئے جتنا زیادہ ہو سکے جتنے تین چار بڑے گروپس میں شیئر کر دیجئے لائک کا بٹن ہوا شیئر دمائیں اور اسی کے ساتھ کمنٹ کے مادہم سے اپنے وچارہ وشیئر رکھیں دیوی اور سرجنوں میرا نام اکل دے ورکشپتی آپ مجھے فیس بک اسٹرگرام ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں میں آپ کو اسی نام سے مل جاؤں گا یا اگر آپ کا کوئی مددہ ہے تو نائن ڈولی ڈولی ڈو ایٹ ڈری سیم ڈیرو ڈری ایٹ پر آپ مجھے ویٹس ایپ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ لائف ٹائمز ٹی وی کو فالو کر کے بل آئیکن دبانہ نہ بھولیں آپ کا دن شب ہو جائے ہند جائے بھارت جائے ہم آچہ